جتنا ہی آپ میں یہ لفت کہتا رہتا ہوں جتنا ہی آپ ولایت و عزاداری سے متصل ہوتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کے اعمال میں نکھا رہتا ہوں جن کی آپ مثالیں دیتے ہیں ارے وہ فلا زہاب بڑے علی علی کرتے ہیں لیکن شرابی ہیں وہ جواری ہیں فلا ہے فلا ہے اس کمبخت نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں نہیں سمجھا اگر اس نے ولایت کو سمجھا ہوتا تو وہ شراب خانے کی طرف متوجہ نہ ہوتا اس نے سمجھا ہی نہیں وہ نعرے لگائے نہیں سمجھا اس نے کیونکہ ولایت کو سمجھنے کے بعد ولایت کا جب ہم پہلا چپٹر کھولتے ہیں نا تو اس پہلے پیچ پہ لکھا ہوتا اطاعت محب ایمان کے سامنے اطاعت محب یعنی ایمان جو کہے بس وہی نہ چھو نہ چھرا اس نے ولایت کو نہیں سمجھا اگر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ولایت پہ زور دو ازاداری پہ زور دو تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جب ہم ولایت کو سمجھیں گے ولایت کے پہلے چپٹر کو کھولیں گے تو شرائع کے ولایت میں سے پہلی شرط یہ ہوگی ولایت اسی وقت قبول ہے جب آت اطاعت محب کریں امام کے سامنے ازاداریاں یہ ولایت ہمارا ڈیفنس ہے لقین جانے ہم وہ بعض افراد کہہ دیتے ہیں خطبہ زیادہ تر ولایت ہی پڑھتیں زیادہ تر ازاداریاں ہی پڑھتیں انہیں نہ روکیں یہ پڑھنے دیں یہ اور پڑھنے دیں ہم ماشاءاللہ سے بزرگ افراد یہاں پہ دشیف فرما ہیں شہر کوئت کے بارے میں جانتے ہیں شہر کوئت کچھ سالوں پہلے بڑا مضبوط تھا بڑی فیسلیٹیز تھیں بہترین روڈ تھے کرنسی بڑی مضبوط تھی بہترین ہوتل تھے بہترین باغ و بغیچے تھے بہت اقتصادی حوالے سے بڑا قوی تھا صدام نے حملہ کر دیا ہوا گیا چھے گھنڈہ نہ ٹک پائے اور سب کچھ برباد ہو گیا کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس سب کچھ تھا دیفنس نہیں تھا ان کے پاس سب کچھ تھا بس فقط دیفنس نہیں تھا نماز ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے روزہ ہمارے لیے سپر ہے زکاة ہمارے لیے خدا و انجل و تعالی روزہ محجر ہمیں در اجاز سے نوازے ہیں لیکن خبردار ولایت کی طرف نظر مدرک آنا کیونکہ ولایت ازاداری ہمارا دیفنس ہے ازاداری ہمارے لیے سپر ہے اگر ولایت مغبوط اگر ازاداری مغبوط خدا کی قسم سارے اعمال مغبوط سارے کردار ہمارے لیے دیفنس مغبوط کریں دیفنس مغبوط ہے تو خدا کی قسمات میں ساری چیزیں مغبوط ہوتے ہیں دیفنس مغبوط ہے